دنیا میں جہاں بھی کانفلیکٹ ہوتے تو سب سے پہلے وہاں پہ ایڈ بھیج دیتا ہے اب انڈیا نے کل کیا گیا ہے کہ انڈیا نے ہمینیٹیرین ایڈ بھیجی ہے فلسطین کو ایجپٹ میں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم فلسطینیوں کو اور فلسطینیوں ریفیوجیز کو جو یون ریلیف ایجنسی ہے اس کے ذریعے ایڈ بھیج رہے ہیں اور تقریبا جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پینتیس ملین ڈالر کی پچھلے بیس سالوں میں ایڈ بیٹ چکے ہیں پینتیس ملین ڈالر کی ایڈ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں وہ مدر بھی کر رہے ہیں ہم سے اچھا تو پھر وہ ہو گئے جنہوں نے امداد بیجی ہے ہم سے زیادہ انسانیت آج ان میں ہمیں نظر آ رہی ہیں پوری دنیا میں واحد انڈیا تھا جس نے اوپنیل ایلان کیا کوئی بات بیچ میں رکھے نہیں کوئی سائیڈ لے کے نہیں کوئی پیس نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے سیدھی بات کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ملوک یہ کرنا چاہیے تھا غیر مذہب وہ مذہب کر رہے ہیں تو مصرمان لوگ موچ بٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم ہو رہے ہیں تریف کے قابل ہی سمجھنا چاہیے نہیں تریف کے قابل تو کوئی بھی کوئی اچھا کام کرے گا میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا میرے لیکن اب وہی انڈیا ہے جو ہمارا میڈیا دن میں ددس بار انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مظلوموں کی سائیڈ نہیں لے رہا جو طاقتور ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف جی مسلمانوں کے انگیسٹ کھڑا ہوا ہے اور جہاں مسلمانوں کی بات ہوگی انڈیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے انگیسٹ کھڑا ہوگا یہ وہی انڈیا ہے جس انڈیا نے آج بہت بڑی ایڈ بھیجی ہے اور پورا ایک تیارہ ایک ایرو پلین ایک جہاز پورا جو ہے ابھی ایجپٹ میں میں تھوڑے دیر پہلے دیکھ رہا تھا پہنچ چکا ہوا ہے مسکر دوستو بھارت میں فلسطین کو ایڈ بھیجنا شروع کر دیا ہے ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا 32 ٹن ایڈ بھیجا جا رہا ہے یہ جو ایڈ ہے ڈائریکٹ گاجہ نہیں بلکہ ایجپٹ کے راستے گاجہ تک جائے گی دوستو اس میں اپنا پروسی دیس جو بڑے بڑے دعوے کرنے والا کیا بولتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ملتے ہیں ویڈیو کے بعد میں الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں وہ ابھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ کور کر کے رکھتی ہیں اور وہ اتنی محضب ہیں کہ وہ اپنی عزت کو بھی سیف رکھتے ہیں مگر انڈیا میں ایک چیز آپ دیکھیں وہاں پہ اگر کوئی غیر ملکی خاتون بھی چلی جاتی ہے نا تو اس کی بھی عزت جو ہے نا وہ سیف نہیں ہوتی تو یہ ایک مثال جو بھی آپ کسی بھی لو لیول کے ایریا میں چلے جہاں وہاں پہ ریپ ہوتے ہیں بس اس میں ریپ ہوتے ہیں عورت کی عزت تو ٹیول کرتے ہوئے سیف نہیں ہیں وہاں پہ وہاں پہ چیک ان بیلنس بہت زیادہ ہے وہ دکھاوے کا ہے وہ صرف ہاتھی کے دانت کھانے کی اور مگر وہاں پہ ترقی کیسے گئے ہیں وہاں پہ عورت کے اگر کوئی harassment کرتا ہے تو اس کے لئے بہت سخت قانون ہے اگر ہم ریپس کی بات کرتے ہیں تو ریپس کے cases تو ہمیں کسی بھی ملک میں نظر آ جاتے ہیں کسی بھی ملک میں نظر آ جاتے ہیں امریکہ میں بھی نظر آ جاتے ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایویج میں انڈیا میں آپ کو یہ کام بہت زیادہ ملے گا اور وہاں پہ اس چیز کو اتنا زیادہ پورا سمجھے بھی نہیں جاتا ہے وہ فہاشی پھلاتا ہے سی بھی سی بھی سی مگر وہاں پر بیٹی بیٹی بچھا آپ ان کی فلم دیکھیں نا آپ فیملی میں بیٹھ کے ان کی فلم نہیں دیکھ سکتے انڈیا آپ نے ریسنلی دیکھا ہوگا کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور پوری دنیا میں واحد انڈیا تھا جس نے اوپنلی ایلان کیا کوئی بات بیچ میں رکھے نہیں کوئی سائیڈ لے کے نہیں کوئی پیس نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے سیدھی بات کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہماس نے جب پانچ زار روکٹ چھوڑے تو انڈیا نے کہا زیادتی ہو رہی ہے اس نے کہا کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا لیکن اب وہی انڈیا ہے جو ہمارا میڈیا دن میں ددس بار انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مظلوموں کی سائیڈ نہیں لے رہا جو طاقتور ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف جی مسلمانوں کے انگیس کھڑا ہوا ہے اور جہاں مسلمانوں کی بات ہوگی انڈیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے انگیس کھڑا ہوگا یہ وہی انڈیا ہے جس انڈیا نے آج بہت بڑی ایڈ بھیجی ہے اور پورا ایک تیارہ ایک ایرو پلین ایک جہاز پورا جو ہے ابھی ایجپٹ میں میں تھوڑی تیرے پہلے دیکھ رہا تھا پہنچ چکا ہوا ہے اور ہماری ویڈیو ختم ہونے کے بعد میرے خیال سے وہ اس جگہ پہ غزہ میں پہنچ چکا ہوگا اور لوگوں کی ہیلپ ہوگی اس میں بچے ہیں اس میں بوڑے ہیں اس میں عورتیں ہیں اس میں جوان ہیں جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں کوئی ملبے تلے ہے کوئی کچھ ہے تو دیکھیں انسانیت ہے اگر دل ہے تو انہوں نے ایڈ بھیجی ہے اصل میں پتہ کہ بات ہے آج کل دور ہے پیسے کا پیسہ جہاں پہ بھی بھینکے وہ بندہ بھی جی کرتا ہے جس نے جی نہیں کرنی ہوتی تو وہ پیسے کے بل پہ ہر چیز کو وہ اچھیو کر رہے ہیں مطلب بھارت اپنی ریپٹیشن کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ اس طرح سے کبھی نہیں مضبوط ہوگی اگر وہ اتنے ہی مرد کے بچے ہیں تو آئیں ہماری بھار یہ کہتنے ہیں بارڈر لائن پر آئیں ہمارے فوجیوں کے ساتھ لڑ کر دکھائیں کہ وہ کیا کریں گے ان میں اتنا پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے فوجیوں کی وہ سامنے کر سکیں ان کا ایک ہی فوجی جو پکڑا تھا وہ دیکھا کیسے بھاگا تھا یہاں سے ابھی نندن کتنے مسلمان ممالک ہیں جو ادھر جا کے جنگ لڑ رہے ہیں یا علان تو سب کرتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کتنے مسلمان کنٹریز نے انڈیا کی طرح ہیلپ بیجی یا سیویلینز کے لیے بڑی بڑا سوال تو یہ ہے ابھی تو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ ہمارا قبلہ اول ہے اس میں ہم مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یودیوں کو ادھر قبضہ نہیں کرنے دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم بم مار دیں گے کتنے مسلمانوں کی کنٹری ہیں مجھے بھی تو بتائیے کہ جنہوں نے جا کے ان غریبوں کی ہیلپ بھی کی ہو بم مارنا بڑی دور کی بات ہے کسی نے جا کے غریبوں کے بچوں کو بچایا ہو ادھر کہاں گئی وہ مسلمان کنٹری ہیں کبھی ایران کا نام لے رہے ہیں کبھی کس کا لے رہے ہیں دیکھئے ایران کی بھی اگر بات کریں وہ کون سی ہیلپ کر رہا ہے وہ میزائل دے رہا ہے وہ اس طرح سے ملک جنگ کو حماس کی ہیلپ کر رہا ہے جنگ کو بڑھاوا دینا اچھی چیز ہے ہمارا پروسی ملک ہندوستان ہم نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے ہم نے دیکھا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے آج انہوں نے انسانیت کے بڑا پیغام دیا وہ کس طرح سے انہوں نے بتیس ٹن ہیلپ جو ہے ایڈ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ ایجپٹ کے راستے سے پلسینیوں کو بیجی ہیں سر ہمارا جو کام تھا ہندوستان نے کر کے دکھا دیا وہاں کے پرائم نیسٹر نے کر کے دکھا دیا سر کیا کہیں گے ہم تو ہندو مسلم غافر یہودی ان سب میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو انسانیت کا پیغام دے دیا وہ پیغام بھی دیتے دونوں طرف چلتے ہیں وہ اپنا مفادات بھی حاصل کرتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ربیل کے کافروں کے ساتھ وہ ہے تو کافر ہی ہیں سارے لیکن یہ لیکن یہ ہے وہ اپنا مفاد بھی حاصل کرتے ہیں تو ادھر سے اوپا سے اپنا نام بھی کرتے ہیں بھی دیکھو جو ہم نے ان کے ان کے ساتھ ان کے مدد کی ہے ان کے ساتھ تعاون کی ہے جو مسلمانوں کی کرنے چاہیئے تھا وہ مسلمان نہیں کر رہے ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری لیے جو ہمیں سوچنے والی بات ہے ہم سمجھنے والی بات ہے ہم اس چیز کو وضعب سوچیں بھی ہمارے بھائیوں کو نقصان ہو رہا ہے تقریف ہو رہی ہے ہم سب کو تو اس کا رزالت جو ہرہا ہے وہ ہماری خلاف ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے آپ دیکھیں نرندرہ موڈی جو ہیں ان کے بارے میں پاکستان نے کیا کیا نہیں بنایا وہ ایسا ہے وہ بچر ہیں وہ ایسا کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے مسلم ورڈ کے کان پر جنور اینگری اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں ٹھیک ہے چیزیں بالکل تبدیل ہو چکی ہیں حالات بدل چکے ہیں دنیا نے نرندرہ موڈی کو ایک اور اینگل سے لینا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو ہمینیٹیرین اسسٹنس ہے جب وہ پہنچتی ہے ادھر کہنا میں اجیبٹ کے اندر وہ دوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پائن بے کو اسی ہم تو ہمینیٹیرین ایڈ کا کام کرتے ہیں ہم تو صرف یہی چیزیں کرتے ہیں ہم کچھ اور نہیں کرتے ہمیں دیکھیں ہمیں یہی چیزیں آتی ہیں اب جدھر بھی جانا ہے ڈاکٹر جے شنکر نے انہوں نے اس چیز کا ذکر کرنا ہے انہوں نے اس چیز کا ذکر کرنا ہے کہ پائن دیکھو ایس اسی ایڈ ہم نے وہاں پہ ایڈ بیجی ہم نے وہاں پہ ان کے ساتھ کام کیا لیکن ساتھ وہ اس رائے کو کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھو یہ جو غزہ والے ہیں ان کو مارو جتنا مار سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو کرنا کرو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہ ایک دیکھیں انڈیا نے اپنی بڑی کیرپولی اپنی فورن پالیسی کو کرافٹ کیا ہوا ہے اور میں سمجھ ایڈ وہ مالی کو کام نہیں کر سکے بتیس تن ایڈ جو ہے وہ ایڈیپٹ کے راستے سے انہوں نے فلسطینیوں کو بیجی ہیں انڈیا نے تو سر یہ کتنا بڑا میسیج ہے سارے مسلم ممالک کے لئے ایک وہ ہم یہودی کہ لے ہندو کہ لے سیکلر کہ لے جو بھی کہ لے مطلب سب مذہب ادھر ہے تو جو بھی ہم اس کو کنسیڈر کریں اس ایک ملک نے آج فلسطینیوں کا مدد کیا ہلپ کیا اور ہم سارے مسلم ممالک کا کیا کہ سکتے ہیں پھر اس پر یہ جو مسلم ممالک یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ جی مداد جا رہی ہے مداد جا رہی ہے لیکن دیکھیں نا وہ غیر مسلم ہیں ہوگے انہوں نے ہم سے پہلے مداد وہاں پر بھی دیا اور وہ سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اساتھ میں مدر بھی کر رہے ہیں ہم سے اچھے تو پھر وہ ہو گئے جنہوں نے مداد بھیجی ہے ہم سے زیادہ انسانیت آج ان میں ہمیں نظر آ رہی ہے تڑکی کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کی شری لنکا کی بنگلہ دیش کی اور جس ممالک ہم ہسٹری اٹھائیں تو سب سے پہلے وہ جاتے ہیں ہم اگر باہت کر رہاں افغانستان کا ہم کہتے ہیں کہ بڑی مدد کی بڑی 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 دیت کی افغانستان کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو اڈے دیئے تھے ہمارے لیے ہمارے خلاف تم لوگوں نے اڈے دیت ہے آج ہی بھی افغانستان ہمارے سے زیادہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے مانتے ہیں دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا یہ کیا بول رہا ہے دوستو جب بھی دنیا کوئی دیش میں آفت آتی ہے تو سب سے پہلے بھارت خرا ہو جاتا ہے وہ چاہے مسلمان ہو دیش ہو یا کوئی اور دیش ہو جیسے سری لنکا ترکی فلسطین لیکن یہ بھکھاری دیش پاکستان کو چھوڑ کر تو دوستو آپ کی کیا رہا ہے آپ کمینٹ کر کے ویڈیو میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے جائے ہی بدنے ماترم